دوستو اس وقت پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہے اور پھیلتے ہی جا رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اس صورتحال کا ذکر کر دیا تھا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3176 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ تم میں شدت سے ایک وبا پھیلے گی جیسے بکریوں میں تاؤن پھیل جاتا ہے اسی طرح مسدت احمد کی حدیث نمبر 12893 میں قیامت کی چھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی بتائی ہے کہ بکریوں میں موت کی وبا کی طرح انسانوں میں ایک وبا پھیلے گی اور ان کی بکسرت اموات ہوگی پھر مشکات شریف کی حدیث نمبر 5420 میں بھی یہی بات درج ہے دوستو یہ تمام احادیث کلیرلی بتا رہی ہیں کہ ایک بیماری پھیلے گی جس سے بکسرت اموات ہوں گی اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5771 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں میں نہ لے کر جائے اس حدیث کا صاف صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری پھیلے تو بیمار لوگ صحت مند لوگوں سے الگ رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ چودہ سو سال پہلے کی ایک حدیث ہمیں واضح ہدایت دے رہی ہے سائنس تو آج بتا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہیں سوشل ڈیسنس رکھیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں مگر آپ غور کریں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 593 میں ذکر ہے کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک حج بیت اللہ نہ رک جائے آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ یہ ساری چیزیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ عمرے پر بین لگ چکا ہے اور حج بیت اللہ بھی موقوف ہونے جا رہا ہے اور دوستو اس وقت ایران کی صورتحال دیکھ لیں کہا جا رہا ہے کہ کئی لاکھ لوگ مر سکتے ہیں امریکہ اور خاص کر اٹلی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے ایسا لگ رہا ہے کہ حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی پیش گوئی کی طرف بڑھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں اس وبا کے علاج کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے تو اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے اور کوئی ایسی ویکسین تیار کر لی جائے جس میں کلونجی کو بھی شامل کیا جائے تو بات بن سکتی ہے مگر مسلم ممالک کے پاس اس قدر وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کر سکے لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جاپان اسرائیل امریکہ اور روس جیسے ممالک کوئی ویکسین تیار کر لیں بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرمائے آمین